نمسکر ہمار بیہار میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں کرشوہ خبروں کی کریں گے شروعات سب سے پہلے بات کریں گے بیہار ایش ٹی ٹی کا ریزلٹ جاری ہونے کے بعد سے انگامہ جاری ہے آبیارتی ریجلٹ میں دھاندلی کا اروپ لگاتے ہوئے ویروت پردرشن کرنے ہیں اس اکرام میں آبیارتی بیہار کی رازدھانی پٹہ سی بورڈ آفیس پہنچے اور جم کر ووال کیا اس دوران ان کے ساتھ سی پی آئی ایمل کے ودائک منوچ منجیل اور صندیف صوربی موجود رہے بیباہ کے اور سے لگتان مل رہے اسواسن کی وجہ سے آبیارتیوں میں آکروشیں وہیں بیہار بورڈ کے آفیس کے باہر پردرشن کریں آبیارتیوں کی مانگ کی وہ نے آفیس کے اندر پرویش کرنے دیا جائے لیکن گھنٹو انہیں اندر پرویش نہیں کرنے دیا جائے جس سے ناراج آبیارتیوں نے گیٹ تو ڈالر آفیس کے اندر پرویش کرتے ہیں جو ایسٹیٹ عویارتی ہیں ان کو نیوکتی پتر دینی ہے یاردین سبا میں بھی میں نے سوال اٹھایا تھا کہ نیوکتی پتر دیا جائے لیکن اور منتری مہدہ نے کہا بھی تھا کہ نیوکتی پتر دیا جائے گا اور ابھی کیا آیا ایک مرکلیشت کا نایارک اس میں معاملہ جوڑ دیا گیا تو بلکل یہ دھاندلی ہے اور ایسٹیٹ قولیفائیڈ عویارتیوں کے بھویس کے ساتھ چھوار ہے یہاں ہی پہ جو دو سو لوگ ملیں گے جو کوالیفائی کیے لیکن میریٹ میں نہیں آئے ہمارا سوال یہ ہے کہ جب آپ کی سیٹیں جتنے تھی جتنی تھی وہ سیٹ خالی پڑا ہوا ہے بیہار یوکت کانگریس کے دوارہ پٹنا میں ایسٹیٹی ریزلٹ کے میریٹ لسٹ جاری ہونے کے ویروت میں بیہار کے سکچہ منتری کا پوتلہ دہن کیا کیا اس سماغ کے پر یوکت کانگریس کے پردیش ردیاش گنجن پٹین نے کہا کہ بیہار میں ایسٹیٹی ریزلٹ کا جو میریٹ لسٹ جاری کیا گیا ہے اس میں کافی گربڑیاں ہیں سہی آنکھ لانے والے چھاتر کو میریٹ لسٹ سے باہر کر دیا کیا ہے گنجن پٹین نے میریٹ لسٹ میں گربڑی کو سدھار کر پھر سے میریٹ لسٹ جاری کرنے کی مانگ سرکار سے کرتوے کہا کہ اگر اس مانگ کو سرکار نے جلد پورا نہیں کیا تو آگے پورے بیہار بھر میں کانگریس ساندولہ نے سوشیہ کو لے کر کرے گی ڈیوہ کانگریس مانگ کرتا ہے کہ اگر آپ سے بہال ہی نہیں ہو رہی ہے تو آپ اسطیفہ دیں اور ماننیا مکھ ڈیوہ کانگریس مانگ کرتا ہے کہ آپ چھاتر کو بیچ اسپس کریں کہ کن بندوں کو آدھار بنا کر کے ہم میریٹ لسٹ نکالا گیا ہے ڈیوہ کانگریس مانگ کی مانگ کو لے کر ڈیوہ کانگریس مانگ کی مانگ کی مانگ کی ہے اور ساتھی ویدیارے میں سنکرمن کے کاران جو پریچھا نہیں ہوئی ہے ان کے چھاتر چھاتراؤں کو بھی پرموٹ کی جانے کی مانگ کی ہے پراتینی دیمنڈل کا کہنا ہے کہ سکچا منتری نے انہیں ہر مدی پر آشواسندیاور کہا کہ جلدی اس کا سمدھان کر لیا جائے گا ڈیوہ کانگریس مانگ کی مانگ کیا اس کو لے کر وہ ملاقات کر رہے تھے ایس ٹی ای ٹی کے پرچھا پھل میں جو گڑھوڑی سامنے آئی تھی اس کو لے کر سکچا منتری نے میریٹ اور نن میریٹ کے سمدھنے ساپ طور پر کہا کہ یہ پاترتہ پرچھا تھی اور پاترتہ پرچھا میں جو لوگ بھی اترین ہوئے ہیں سبھی لوگوں کو سامیل ہونے کا سرکار اوسر دے گی انہوں نیوجن پر ساری نیوجن نکائیوں کو نردیس دیتے ہوئے یا کہا کہ روستر پر کریا کا پالن کرتے ہوئے سبھی نیوجن نکائیاں میریٹ لسٹ بنائے گی دربنگا اسٹریشن پر پارسل میں بلاسٹ کا ماملہ چہاں پہ انائیے نے جانچ شروع کر دیا انائیے کے ٹیم دربنگا پہنچی اور جانچ شروع کر دی ہے تو دربنگا بتا دے گی پارسل بلاسٹ ماملے میں انائیے جانچ شروع کر دی ہے انائیے کے ٹیم دربنگا پہنچ کر جانچ شروع کر دی ہے تو دربنگا میں پارسل بلاسٹ ماملے میں انائیے نے جانچ شروع کر دی ہے تو انائیے دربنگا پہنچ چکی ہے اور وہاں پر جانچ شروع کر دی گئی ہے پارسل بلاسٹ ماملے میں ادھر جوانکاری کے لئے دربنگا اسے ہمارے سوگی گریش جو چکے ہیں فولنپیک گریش پارسل بلاسٹ ماملے میں کیا ہے تاجہ اپ ڈیٹ اب تک کا موسیقا 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 کے ڈی ام اور ان پدہ دکاری شامل ہوئے بیٹک میں دربنگا کے جلادکارے ڈاکٹر تیاغ راجو نے بھارپورو کی تیاروں سے اپگت کر آئے وہی پرمانڈلی آئیوکت ڈاکٹر منیش کمان نے کہا کہ بھارک اس میں دربنگا اور سہرسہ دونوں ہی پرمانڈل پر بھابیت ہوتے ہیں جس کے مدین اچار بھارپورو تیاریوں کو لے کر بیٹک کی گئی وہی انہوں نے کہا کہ مکہ منتر کے ساتھ ہوئی بیٹک میں جو ڈیشتہ نردیش ملا اور نردشوں سے تینوں زیلے کے ادھیکار کو اپگت کر آئے گیا ہے ڈاکٹر سہرسہ پرمانڈل مطلب کافی رہتا ہے باڑ سے پرابی تو ہم لوگوں نے تیاریوں کا جائجہ لیا ہے جو ان چیزیں دو تین چیزیں ہم لوگوں اور اچھے سے کرنا ہے مدھبانی جلے کو دربنگا جلے کو اور یہ کرنا ہے اور جو ہمارے یہاں سامانے ورسہ بھی ہوتی ہے تب بھی باڑ کی سٹیٹیا بن جاتی ہے جس میں تد بندوں کا تو نرمان ہو رہا ہے لیکن اس میں تھوڑا اور سمجھ لگے گا لیکن تب تک ہم لوگوں کو جیون کو بچانا ہے اور ان کو رہا سامانگری وغیرہ پہنچانا ہے مانی محمدری جی کی بھی پہلے بیٹھک ہوئی تھی دو بیٹھکوں میں جو جو نردش دی گئے ان سب کا انپالن تینوں جلوں نے کر لیا ہے بیٹھکے نرکٹیا گنج نومندر کے شکارپور تھانا کی دھومنگر مٹیاریا گاؤں کے سرے میں ٹھنکہ گرنے سے ایک بچے کی موت ہو گئے وہی اس کے چھپیٹ مانے سے ایک مہلا سمیت دو لوگ گھال ہو گئے مرتبچے کی پہچان دھومنگر مٹیاریا گاؤں نوازی جتندر بیٹھا کا دس ورشے پوتر اجے کمار کے روپ میں ہوئی ہے گھٹنے کے سب نے بتایا اجرہ کہ مرتبچے کے پیتا اپنے پریوار کے ساتھ کھیت میں کام کرنے گئے تھی مرتبچے کے دادی ان کے ساتھ کام کرے تھی اور بچہ کھیت میں کھیل رہا تھا اسے بیچ ٹھنکہ بچے کے پاس ہی گر گیا اسے بچہ بری طرح سے جلس گیا اور اس کے پیتا اور دادی بھی کھیت میں گر کر ساتھ میں کام کرے اور نے لوگوں نے سب کو چھار سپتار پہچھا ہے جہاں سے کسکوں نے بچے کو مرد گھوشت کر دیا کیندے منتی روش شنکر پرساد کے ٹویٹر کمپنی پر بڑا آروپ لگا ہے انہوں نے کہا کہ ٹویٹر نے لگو ایک گھنٹے کے لیے ان کے ایک کاؤنٹ کو بلوک کر دیا ٹویٹر نے اس کا کارن روش شنکر پرساد دورہ امریکہ کے ڈیجیٹل میلینیوم کوپی رائٹ ایکٹ کا اولنگن کرنا بتایا ہے حالانکہ بعد میں ٹویٹر نے چتابری دیتوئے روش شنکر پرساد کے ایک کاؤنٹ کو پھر سے کھول دیا تجسوی آدم نے سرکار پر ایک بار پھر سے حملہ بولا تجسوی نے سواسطی ویبستہ پر سوال اچھاتے ہوئے کہا کہ بیہار کی جنتہ کو سواسط سوا دینے میں سرکار ویفل ہے تجسوی نے یہ بھی کہا کہ بیہار میں واکسن کی کمی ہے سواسطی ایٹی ریزلٹ کو لے کر بھی تجسوی نے سرکار پر نشانہ سادھا بیہار سرکار جو ہے فرجیوارے میں مہے رہی ہیں سواست ویبھاگ کس پرکار سے اس مہاماری میں کام کر رہی ہے یہ کسی سے چھپا نہیں ہے چاہے آپ کے دواؤں کے معاملے میں ہو یا آئیسیو بیٹ کے معاملے میں ہو ہوں ویوستہ کے معاملے میں ہو یا ہر ایک طریقے میں سرکار جو ہے ویفل رہی ہے اور اپنے ناکامیوں کو چھپانے میں لگتے ہیں ہم تو اٹھاڑے سے چوانے کے لئے ہم تو لاسٹ والے پہ آتے ہیں ستر پرسنٹ لوگوں کو کم سے کم ویکسین تو پڑ جانے دیجئے چھے بوڑ کون رات کرے گا بوڑ کون ایگزامنیشن کرا رہا ہے بھائی یہ کونوں ایک آج پہلی بار گلتی ہے کیا جب پرکشہ ہو جب ریزلٹ ہو کچھ نہ کچھ دھاندلی کچھ نہ کچھ گھوس کی باتیں آتی ہیں اپ ایس تی کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں جو ملنے آ رہے ہیں جو پروٹیسٹ کرنے ہیں ان سے پوچھی وہ ساری سچا ہی بتائیں گے اس میں بڑے پیم آنے پہ ادھکاری منتری سب لوگ دوشی ہے اور میں تو کہوں گا کہ اس میں سب سے زیادہ اگر کوئی دوشی ہے اس طرح کی باتیں اگر آتی ہیں تو نتیش کمار سے زیادہ بڑا کوئی دوشی نہیں پندرہ سال سے مکھی منتری وہ ہیں یارو کہیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے بریک کے بعد جلدہ جیر ہوں گے خان ایون بوتت ویباگ نے بائیس خان نرکچکوں کا تباتلہ کر دیا ہے ان سبھی کو ایک جیلوں سے دوسرے جیلوں میں بھیجا کیا ہے جبکہ جن جیلوں میں خان نرکچک کا پتھا لیے وہاں جیرہ ادھکاری کو کہا گیا ہے کہ کسی ادھکاری کی پرتینی اکتی کرنے کے لیے خان بوتت ویباگ نے سمبند میں ادھی سوچنا چواری کر دیا ہے اور سبھی ادھکاریوں کو ایک سبتا کے اندر نیا اسثان پر یوگدان دنے کا نردیش دیا گیا ہے موکہ سچی تریپوراری شرم کو راجے سرکار نے تین مہینے کا ایکسٹینشن دے دیا ہے سمبند میں راجے سرکار نے ایک پرستاؤں کندس سرکار کو بھیجا تھا جس پر کندر سرکار نے سہمتی دے دی اور سمانے پرشاؤں سنبھاگ نے ادھی سوچنا جاری کر دیا ہے ادھی سوچنا کے نوستات تیس ستمبر کب تریپوراری شرم راج کے موکہ سچی ہوگے مانترین جانک رام نے گپال گنز کے بار پربابیت علاقوں کا دورہ کیا اور اس دوران مانترین نے بار پیڑتوں سے بھی ملاقات کی مانترین جانک رام صدر پرکھن کے کٹ گھر بار مانگو رہا جنگری ٹولا سے کئی بار پربابیت علاقے میں گئے اور یہاں پر انہوں نے بار پیڑتوں سے ملاقات کی اس کے بعد بارولی اور بیکنپور ویدان سوا کے کئی بار پربابیت علاقوں کا دورہ کیا مانترین جانک رام نے کہا کہ بیہار سرکار اور کندر سرکار کی دورہ بار کو روکنے کے لیے ہر سال لاکھوں کروڑ روپے کھرچ کیے جاتے ہیں باندھوں کی مجبورتی اور پکی کرن کھولے کروے بھی بیباگیے پدادی کاریوں اور منترین کے ساتھ بیٹھا کریں گے اور جیلے میں دوبارہ بار نہ آئی سوشے پر چرچہ کریں گے تاکہ گپال گنج میں بار سے لوگوں کا استھائی بتا دے کہ یہ نجات مل سکے ہم نے بتایا کہ بیکنپور ویدان سوا اور برولی ویدان سوا یہ دونوں ویدان سوا کا جہاں جہاں میجر پارٹ ہے بھاڑ کا وہ مجھے دیکھنا ہے اور دیکھ کر کے اور سمجھ صدقاریوں سے بھی جنکاری لے رہے اور دیکھنے کے بعد مجھے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کہاں کمی کمجوری رہ گئی ہے اس پر ہم لاٹ میں اپنے ساسن اور پرساسن کے پتادی کاریوں کو یہ بتائیں گے کہ یہاں کمی رہ گئی ہے اس کو ہم لوگ پورا کر سکیں اور باندھ پر گھومنے سے یہاں کے آسانیے لوگوں کو بھی سمجھ چاہے جو بات سامنے آ رہی ہے اس کو بھی میں سن رہا ہوں اس کو سن کر کے اس کو نیار کرنے کا ہم لوگ پریاس بھی کریں گے بیتیا نگر کے لال بچ جارستیت جاری مل دھرمشالہ روٹ میں پتالش چور مندیر کی بگر کے ہال میں اٹھارہ برس سے اوپر کے سبی عمر کے لوگوں کو کرونا کی ویکسن دیکھئی کارکرم کی شدوات نگر پہشت کی نیورتیمان سوپتی گریمہ دیوی سکار یا نکھیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کرونا مہماری کے ویرود راشتر اسطر سے جاری ٹھیک آ کرن اوام مہتپورن ابھیانے اس سے جننے والے اٹھارہ برس سے اوپر کے لوگوں کی شریم میں روک پرتیرود اکچھمتہ مانک اسطر تک پہنچ جاری ہے انہر ویل کلپ پٹنا دوارہ پٹنا کے آر بلوک سیدھ ویدانسوہ گیٹ کے سمیق کلوک ٹاور کا ادھگاٹن کیا کیا انہر ویل کلپ دوارہ ستھاپیت کلوک ٹاور کا ادھگاٹن بھیا کی ڈیپ ٹی سی ایم رینو دیوی نے ورچول طریقے سکھیا اس موقع پر ڈیپ ٹی سی ایم رینو دیوی نے انہر ویل کلپ کے سبی سدسیہ کو بتائی دی اس موقع پر انہر ویل کلپ کی ادھیک چوشہ سینہ نے کہا کہ آم لوگوں کو سلک پر سمیقی جانکاری ہوئی سدسیہ انہر ویل کلپ پٹنا دوارہ یا کلوک ٹاور لگائے گیا ہے جسے کی پوری دیکھ رہے انہر ویل کلپ پٹنا دوارہ کیا جائے گا انہر ویل کلپ پٹنا کے دوارہ انہر ویل کی برانڈنگ کے طرح ہم لوگوں نے یہاں سبت مورتی اور نیر بیدھان سبھا کے پاس ہم نے یہ ٹاور لگایا ہے تاکہ آنے جانے والے لوگ موبائل تو بہت یوز کرتے ہیں گھڑی کو بلکل نہ کے برابر لگاتے ہیں ڈیپ ٹی سی ایم ہمارے ساتھ ورچولی جھوڑی کیونکہ ابھی ایس فار پروٹوکال کرونا کو لے کر کے ابھی ہم لوگ بہت زیادہ سسنکیت ہیں ڈر من میں تو ہے ہی اس لیے وہ بولی کی ورچولی ہم جھوڑ جاتے ہیں اور وہ ورچولی جھوڑ کر کے ہمارا سیلہ پٹ کا کلوک ٹاور کا سیلہ پٹ اور پلس کلوک ٹاور کا انہوگریشن انہوں نے کیا چپرہ میں چیمنی مالک کو پرادیو نے گولی مار دی جس کے بعد آنان فانر میں انہیں اسپتہ لے جا گیا جہاں سے انہیں پٹنا ریفر کیا گیا جوہلے جوانے کے کرم میں ان کی موت ہو گئی فلالپولس پورے مامنے کی جاچ میں جھوٹی ہے دانپور کے شاپور تھانشویت کے گنگھارک گاؤں کے انمان گھاڑ پر ماں بیٹی کی نہانے کے کرم میں ڈوبنے سے موت ہو گئی گنگھارک کے رہنے والے کنج بیہاری تیواری کے بابی یعنی پچاس ورشے پوسپا دیوی اور بائس ورشے بیٹی جوٹی کماری دونوں انمان گھاڑ پر نہانے کے لیے گئی تھی اچانک پوسپا دیوی ڈوبٹنے لگی تو بیٹی جوٹی اسے بچانے لگی جسے وہ بھی ڈوب گئی اور دونوں کی موت ہو گئی گنگھارک گاؤں کے انمان گھاڑ پر ماں بیٹی کے نہانے کے کرم میں ڈوبنے سے موت مامنے میں سور ندی میں انڈی آرف کی ٹیم نے دونوں کا شعب خوج نکالا شب میتے ہی پریجن میں کوہرام مچ گیا سورگی چلہائی تیواری کی پتنی گنگھارک گاؤں کے لیے آئی تھی تو ڈوب رہی تھی اس کا ایک بچی تھا وہ بھی گئے دونوں دوب گئی ساتھ میں ہاں ساتھ میں دونوں دوب گئی باغرپور وشو دالے تھاناشویت کے پروتی میں گوھل سنگھ کا دندہ دڑلے سے چول رہا مزدور ورک کے لوگ دین بڑھ مزدوری کرتے ہیں تھوڑا پیسہ کما کر گھر لے جاتے ہیں اور اس پیسے کو دوگنا کرنا چاہتے ہیں اور وہاں دوگنا کرنے کے لیے گیسنگ کا کھیل جسے جوہا کہتے ہیں اسے کھیلتے ہیں تازہ مامنہ وشو دالے تھاناشویتر پربتی کا ہے وشو دالے تھاناشویتر کے پربتی لمبو پاسی لائیڈ میں نکر نکرم کروچاری ساگر منڈال اور جواہا کے گھر میں عوید گیسنگ کا دندہ جورو سورو سے چل رہا ہے ویسے تو پپو منڈال اس گیسنگ کا مالک اور پیسے کا لیند دین اُدھے منڈال کرتا ہے اس کھیل میں کھیلنے والوں کی عمر نہیں دیکھی جاتی یہاں 15 ورس سے 50 ورس کے لوگ اس جواہ کو کھیلتے ہیں لوگ اس جواہ کے کھیل کو کھیلنے کئی جگہ سے آتے ہیں اور سوال یہ کیا کہ پرشاشن اس پر دھیان کیوں نہیں دے رہی ہے پرشاشن اسے بند کرانے سے کترا کیوں رہی ہے بیہار میں شراب پینے پر پرتیبند ہے اس کے باوجود بھی آئی دین شرابی سڑکوں پر ہنگامہ کرتے دیکھے جاتے ہیں تاچہ ماملہ فتوہ کے ندیتھانا شیطرستیت سمس پور سمشان گھاٹ کا ہے چاند شب جلانے کے لیے آئے شرابیوں یعنی ایک ساتھ سراب پیا اور ماملی بات پر بیچ سڑک پر ایک دوسرے کی پٹوائے کرنے لگے حالانکہ کچھ لوگوں نے بیچ بچاؤ کر ماملے کو شاند کر آیا سبھی لوگ فتوہ کے گوویند پور کے رہنے والے ہیں منگے میں تین دن پہلے ہوئی لوٹ کا پولوس نے کھول آسا کیا ہے ماملے میں چھے لوٹیروں کو گرفتار کیا گیا ان کے پاس دیسی کٹا چار کارتوس اور لوٹ کے کئی سمان برامت کی گئے دراصل کاسیم بجوار تھانا شیطر کے ہیرو دیارہ کے پاس ایک ہی جن کو این رکشاک سے گھر چوارے سکس کے ساتھ اپرادی نے لٹ پارٹ کی گھٹنا کو انچان دیا تھا جس کے بعد پولوس نے کاروائی کرتے ہوئے سبھی لوٹیروں کو گرفتار کیا ہیرو دیارہ کین بٹیا کے پاس ایکیس تاری کے راتری میں کچھ اگیات اپراد کرنیوں دوارہ دو تین گاڑی پوروک کر کے چھنچو کیا گیا تھا چھنٹائی کیا گیا تھا چھنٹائی کے گھٹنا میں ٹوٹل چار لوگ سامل تھے جس میں دو لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے سیتہ مڑے کے پوپری تھانا شیط کے مانکپور گاؤں میں شوش کے لیے نکلین اوالک سے دشکرم کے پریاس ماملے میں پوپری تھانے میں ماملہ درش کر آیا گیا ہے دو دن بے جانے کے بعد بھی آروپی پوپری پولوس کے گرفت سے باہر ہے نتیز دو آئے کہ آروپی نے اپنی پریجون سے پوپری تھانے میں اپنی بچاؤں میں جھوٹا مقدمہ بھی درش کروایا گیا ہے علاقی ایس ڈی پیو پوپری پرموت کمار خود گھٹنا ستر پرپوس کر چھان بین میں چھٹ گیا ہے لیکس مقدمہ کیا گیا ہے جن لوگوں نے بھی اس میں پہل کیا میرے سنگر میں آبی آیا تے دور مکتے ہیں مدوانے کے لوکوہ مدوانے کے لائلمانیا اوپی کے گاؤں میں مہادلیت یوبتی کے ساتھ گئے دش کرم کی گھٹنا کی جانکاری لے لے بیار کے عبدہ پربندے باگ کے پورو منتری لکش میسر رائے پیڑتا کے گاؤں پہنچ گئے ہیں انہوں نے پیڑتا سے مل کر اس کا حال چانہ وہیں پترکاروں کو بتایا ہے کہ راج میں قانون کا راج دوشوں کو بخصہ نہیں چاہے گا اس کے جلد گرفتاری ہوگی اور کڑی سے کڑی سچا ملے گی بچیوں کے ساتھ جو یہاں گھٹنا ہوئے یہ پورے طرح سے نندنیا ہے اور یہ پورے طرح سے جو جگن اپراد کیا وہ ایسے لوگوں کی سجا ہوگی سجا ملے گا اور کانونی طور پر پورن تیار پولیس اور پرساسن سکریہ ہے سیگریس کی گرفتاری ہوگی اور آنے والا سمیں میں ایسے لوگوں کو گھٹنا کرنے میں بھی لوگوں کو بھائی جاؤ اور بیاب پرے گا مدھے پورا سدھے پرکن کے باراہی مہنپور گاؤں میں تھنکا کے چپیٹ میں آنے سے دو بچی کی ددناک موت ہو گئے دون بچی کھیت میں مویششی کا چارہ کاٹ رہی تھی مطادے کی کازر کماری امرے دس سال اور سمیرتی کماری امرے آٹھ سال دون بچی کھیت میں مویشش کا چارہ کاٹ رہی تھی مویششی کا اسے بیچ اچانک خلقی بوندہ بوندی باریس راندی کے دوران تیج ہوا کے ساتھ تھنکا گر گیا جس کے کارن دونو بچی بڑی طرح جھلز گئے اور جب تک آس پاس کے لوگ پہنچے تب تک دونو بچی دم توڑ چکی تھی بیہار جیم آنر ایم ٹرینر ویل پیر دوار اپنی مانگ کو لے کر پٹنا زلا دکاری کے سمکت گیاپن دیا اور سمسطہ کی طرف سے بیہار سرکار سے مانگ کرتے ہوئے بتا گیا کہ بیہار میں ڈیر سال سے جیم بند کرنے کا دیر سرکار نے چواری کیا تھا جس کا پالان جیم سنچالک کر رہے ہیں مگر آپ دیرے دیرے سرکار کے طرف سے لوگ ٹاؤن میں چھوٹ دی جاری ہے جس کے تحر جیم میں بھی پچاس پرتیشت چھمتہ کے ساتھ جیم کو لے کی انمتیں دی جائے تاکہ جیم سنچالک کو جو لگتار جیم بند کرنے کے کارن آتے کروپ سے کمجور ہو چکے انہیں کچھ رہات مل سکی چھوٹ دیرے چھوٹ دیرے چھوٹ دیرے تو گورنمنٹ اگر الٹرنیٹ ڈیس پہ بھی ہمیں الاو کرے یا پھر ایک گورنمنٹ جب گائیڈ لینڈ جاری کردے ہم لوگ اس گائیڈ لینڈ کو فالو کریں گے اس کے ساتھ